اسلام علیکم میں اسٹرائن بنا رہی ہوں چکن ٹوٹیلہ ریپ میں نے چکن لیا ہے ساتھ میں سائی سارے سپائسیز ہیں اور گھر کے سپائسیز ہیں اس میں لیمن جوس ہے اور یہ چوب لسن رکھا ہوا ہے تنظوری مسالہ اس کے اندر ایڈ کرنا ہے وہ اپشنل ہے اگر آپ نے کرنا ہے تو کر لیں اگر آپ کو نہیں پسند تو نہیں کریں یہ چمچ میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ میں بھر کے ایک آئل کا ڈالوں گی وہ جو چوب لسن تھا وہ میں نے ایک چمچ آئل کا ڈال کی اس کے ساتھ ہی میں نے لسن ڈال دیا ہے اس کے اندر چکن ایڈ کر دوں گی چکن کا کلر جیسے ہی تھوڑا چکن وائٹ ہوگا اس کے بعد گولڈن ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم اس کے اندر سپائسیز ایڈ کریں گے سپائسیز ایڈ کرنے کے بعد آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ چکن کو زیادہ پکانا نہیں ہے چکن کو جتنا آپ پکائیں گے وہ ہی ہارڈ ہو جائے گا اس کے جوسز ختم ہو جائیں گے سپائسیز ایڈ کر رہی ہوں سپائسیز گھر کے ہی ہیں صرف ایک تندوری مسالہ تندوری مسالہ میں نے شان کا لیا ہے اس کے اندر میں لیمن جوس ایڈ کر دی ہیں انڈ میں اور اس کے بعد میں فلیم آف کر دوں گی کیونکہ اس کو جتنا آپ ڈرائے کریں گے اس نے ہی نہ ہارڈ ہوتا جائے گا اس کے بعد میں بناوں گی یوگرٹ مایو سوس بناوں گی سوس کے لئے میں نے یوگرٹ لیا ہے آپ نے یوگرٹ ٹھیک لینا ہے پانی والا نہیں لینا اس کے اندر پانچ سے چھے جمچ آپ نے مایونیز کے ڈال لینے ہیں اس کے بعد میں میں نے یہ نمک ریڈ چلی ہے اور ساتھ میں میں نے فریش کریان ڈائی لیا ہے سبل زنیا جو ہے وہ لیا ہے اور اس کو چی طرح مکس کی ہے پھینڈ لیا ہے آپ کا ایک سوس ریڈی ہو گئے اب میں نے ٹوٹیلا ریپ لیا ہے آپ کو ایزیلی برزار سے مل جائیں گے ٹوٹیلا ریپ اس کو ٹوٹیلا ریپ کے اوپر میں نے پہلے سوس را لیا ہے اس کے بعد میں نے چکن ڈال لیا ہے اور سیلیڈ آپ نے ڈال لیا ہے آپ کو جو پساند ہے آپ ڈال لیں میرے پاس اس ٹائم گھر میں کیبچ تھی اور آنین تھے میں نے وہ ڈال لیا ہے اگر آپ نے کھیڑا ڈال لیا ہے شملان ورچ ڈال لیا ہے جو بھی آپ کو پساند ہے جو آپ کے گھر والے لائے کرتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کے اندر فرائز ڈال لیا ہے اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور بچے شوک سے کھا لیتے ہیں کیونکہ بچوں کو فرائز ویسے ہی بڑے پساند ہوتے ہیں اور ایزی سیمپل سا آپ نے اس کو ریپ کر کے تو اگر آپ نے اس کو گریل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو گریل کر لیں اگر آپ اس کو ویسے چاہ رہے ہیں کہ ہم مطلب آئل کے بغیر بنائیں تو آپ ویسے بنا لیں میں نے نانسٹک پین میں تھوڑا سا آئل ڈالا تھا اور بلکل سلو چولے کی سپیٹ رکھی تھی اور اس کو میں نے گولڈن کر لیا تھا اور یہ اس کے بعد گولڈن ہونے کے بعد یہ اس کی شکل آگیا ہے تو یہ مجھے تھوڑا آئلی سا لگ رہا تھا اس لئے پھر میں نے اس کو چھوڑ کے تمہیں پاس سینڈوچ میکر ہے پلس وہ گریل والا ہے تو میں نے اس کو گریل کر لیا تھا تو یہ بھی بہت اچھا بنا تھا یہ آئل جو میں نے چولے پر بنایا اس کی نیس پر یہ بہت مزے کا بنا تھا تو آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب مائی چینل اپنے دعا میں مجھے یاد رکھیے اللہ حافظ اللہ حافظ